السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر سامین کرام شفیق بزرگو ورزیز ساتھیو آج کی ہماری آٹھ وی نیشست جس میں اللہ عز و جل پارہ نمبر تین چیپٹر نمبر یعنی سورہ نمبر دو اور آیت نمبر ٹو سکسٹی فور میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلو کمثل صفوان علیه طراب فأصابه وابل فترکه صلدا لا یقدرون علی شیئ مما کسبو واللہ لا یهد القوم الكافرین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتكم اپنے صدقات کو اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع اور باطل نہ کر لو بالمن والأذى جتلاتے ہوئے احسان جتاتے ہوئے والأذى اور تکلیف دیتے ہوئے کالذی ینفق ماله اس کی مثال ایسی ہے جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے اور احسان جتاتا ہے اس کی مثال کہتی ہے کالذی ینفق ماله جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناسی لوگوں کو دکھانے کے لئے وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ درحقیقت وہ اللہ پر ایمان نہیں رہتا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے فَمَثَلُهُ اس کی مثال کیسی ہے ایک مثال دی جارہی ہے اس کی مثال کیسی ہے کَمَثَلِ صَفْوَانٍ ایک بڑی چٹان ہے اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے کَمَثَلِ صَفْوَانٍ اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی رکھی ہوئی ہے فَأَصَابَهُ وَابِلُن پھر ایک سخت تیز ہوا آئی موٹے دھوان دھار بارش ہوئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُن تیز بارش آئی اور آ کر کے اس کو بہا لے گئی فَتَرَكَهُ سَلْدَ اور اس چٹان اور پتھر کو پھر اس نے صاف چٹیل ایک دم خشک اور صاف چکنا کر دیا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُو جو کچھ کے اس نے کمایا ہے جو کچھ کے اس نے خرچ کیا تھا اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا نہیں ہوگا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا معزز سامعین کرام اس میں دو تین باتیں بڑی اہم بیان کی گئی ہے اس حکم میں اہلِ ایمان کی تربیت کی جا رہی ہے اہلِ ایمان کون ہے بتلایا جا رہا ہے وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیک کام کرے اور ایسا نہیں کہ بس نیک کام کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ جائیں کہ بھئی ہماری مغفرت اور بخشش کے لیے کافی ہوگا ہماری بخشش اور مغفرت یہ اسی سے کافی ہو جائے گی اور ہم بخشائے جائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا نیکوکار کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ جو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں مال کے ذریعے سے خرچ کرتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھانا دکھاوے کے لیے کرنا پھر اس کے بعد لوگوں کو جن پر احسان کریں ان کو احسان جتلانا یہ ہمارے پاس عام پایا جاتا ہے ہم کسی کو سو روپے دیتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر اس کو چار باتیں سنا دیتے ہیں کہ میں نے فلان وقت تمہیں دیا تھا فلان وقت ایسے کیا تھا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے احسان جتا کر کے اپنے صدقات کو ضائع مت کر لو اور پھر فرمایا وہ آدمی کی مثال کیسی ہے کہ اللہ ینفق مالہو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال دے رہا ہے یعنی اس کا مقصد اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد تو صرف لوگوں کو دکھاوا کرنا اور اپنا احسان کا بدلہ جتلانے کا مقصد ہے لوگوں کو دکھانا اور ریاکاری کرنا مقصد ہے ریاکاری اگر دنیاوی مقاصد کے لیے ہے تو یقیناً وہ ریاکاری میں شمار ہوگا اگر کوئی نیکوکار لوگوں کے لیے نیکی کام بتانے کے لیے تاکہ ان سے اصلاح کے لیے اگر کیا جا رہا ہے بتلایا جا رہا ہے تو یہ جائز ہوگا جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعاری رضی اللہ عنہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کیے تو آپ نے فرمایا رات میں تمہارے گھر کے پاس آیا اللہ نے تمہیں بہترین آواز دی رہنے دعوتی عطا فرمائی ہے تو عرض کرنے لگے حضرت صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ ہوتے بلکر پتا ہوتا تو میں اور اچھے انداز میں اس کو تلاوت کرتا تو بڑوں کو دکھلانے کے لیے اس کی ترغیب کے لیے اس کی اصلاح کے لیے ہو تو یہ بالکل جائز ہے پھر فرمایا اس کی مثال کیسی ہوگی اس کسان کی طرح ہوگی جس نے پہاڑ کے اوپر ایک بینج بو دیا تھوڑا سا مٹی رکھ دیا یہ سمجھ کر کر کہ بینج جو ہے پہاڑ کے اوپر پتھر کے اوپر دانہ اگے گا اس نے تھوڑی سی مٹی رکھ دی پھر دھوان دھار بارش ہوئی ہونے کی وجہ سے وہ پتھر پر رکھی ہوئی مٹی ساری بہ گئی پھر وہ چٹیل میدان یعنی پتھر چکنا چپاٹا ہو گیا چکنا ہو گیا بلکل سادہ صاف سترہ اب اس کے اوپر کوئی چیز باقی نہیں رہی تو کل قیامت کے دن جو لوگ دکھاوے کے لیے احسان جتاتے ہیں اور دکھاوے کے لیے دیتے ہیں مال و دولت کل قیامت کے دن وہ یہ سمجھ کر جائیں گے کہ میری تو نیکیاں ہیں اللہ کے پاس بے حساب دولت پاؤں گا میکیاں پاؤں گا مگر اس کی مثال ایسی ہی ہوگی کہ جیسے کہ چٹیل پتھر پتھر تھا سخت چکنا پتھر ہو گیا بارش کے بعد کل قیامت کے دن کوئی نیکی آپ کی کام نہیں آئے گی اگر آپ لوگوں کو احسان جتائیں گے اور دکھاوے کے لیے کریں گے اللہ پاک فرماتا ہے یا یوہلذین آمنو اے ایمان والو لا تبطیلو صدقاتی کم اپنے صدقات کو اپنے جو صدقہ وہ خیرات ہے اس کو ظاہر مت کرو بالمنی والعذا احسان جتا کر کے اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے فمثلو کاللذی ینفقو ما لہو وہ ایسی طرح ہے ایک آدمی خرچ کرتا ہے ریاء الناسی لوگوں کو دکھاوے کے لیے در حقیقت وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وہ حقیقت میں ایماندار نہیں ہوتا وَلَا وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر بھی اس کو یقین نہیں ہوتا اور ایمان نہیں ہوتا فمثلو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کمثل صفوان ایک بڑے چٹان کی طرح ہوتی ہے فمثلو کمثل صفوان علیہ تراب جس پر کچھ مٹی ہے فَأَصَابَهُ وَابِلُنُ تیز سخت بارش نے تیز دھواندھار بارش آئی اور آ کر اس کو بہا لے گئی فَتَرَكَهُ سَلْدَا وہ پتھر کو پھر چکنا اور صاف چھوڑ دی لَا يَغْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا قَسَبُو جو کچھ انہوں نے کمایا ہے یعنی خرش کیا ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ اور ان کو عجر و ثواب نہیں ملنے والا وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت اتا نہیں فرماتا وَسَلَّى اللَّهُ تَعْلَى وَسَلَّمَ عَلَى سَجِدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ